نمسکر ٹی این پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ جابید علی مدھے پردیش کی سیاست میں دربی کرل کا رنگ گھلے لگا ہے ویدان سبا چناؤوں سے پہلے ستہ رول بی جی پی اور بپکشی کانگریس جنتہ کو لبانے میں جھٹ گئی ہے اس بار کیسا دیکھنے بالا ہے مدھے پردیش میں چناؤی ماحول رپورٹ میں دیکھئے مدھے پردیش میں بیدان سبا کے چناؤں میں بھلے ہی چھ مہینے سے زیادہ کا بکت ہو لیکن سیاست کی راہ تیہ ہونے لگی ویکاس کے دعبے پرتیداؤں کے بھی چر راج کی راجنیتی دھیرے دھیرے سامپردائک دروی کرل کی طرف بھی بڑھ رہی ہے ستہ رول بی جی پی اور بپکشی کانگریس آلک آلک سامودائیوں کی مانگوں کو سیاسی رنگ دے کر ان کا اپنا فائدے کے لیے استعمال کرنے کی رنگ نیتی پر کام کر رہے ہیں پچھلے دنوں اس کی شروعات پورو مخیمنتری دکو جی سنگھ کے ایک بیان سے ہوئی دکو جی سنگھ نے مسلم سماج کی آبادی کا مہونے کا ذکر کیا تو بھاجپا ان پر حملہ بر ہو گئی پورو مخیمنتری نے دعویٰ کیا تھا کہ بھاجپا اور سنگ پرچار کرتی ہے کہ دیش میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے یہ سراسر جھوٹ گلت اور آپرمارت ہے کیونکہ ہندووں کی تلنا میں الپرسنگ سمودائی کی جنسنگیا تیجی سے گھٹ رہی ہے دکو جی جنگرنہ کو لے کر پوچھے گئے ایک سوال کا جباب دے رہے تھے انہوں نے جنگرنہ کرائے جانے پر بھی زور دیا ان کے اس بیان پر بھاجپا حملہ بر ہو گئی مخیمنتری شیوراز سنگھ چوہان نے بھی کانگریس پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا شیوراز نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ چاہے کملنات ہو یا دکو جی سنگھ ایک ورگ کو ڈرانے کا کام کر رہے ہیں دکو جی سنگھ کہتے ہیں کہ مسلموں کی سنکھیا گھٹ رہی ہے اور کملنات نے روزہ افتار میں کہا دنگے بھڑک رہے ہیں مدھا پردیش اور شانتی والا راج ہے چناؤ کے سمیں کانگریس کے ایک نیتا کہہ رہے ہیں دنگے بھڑک رہے ہیں دوسرے نیتا کہہ رہے ہیں سنکھیا گھٹ رہی ہے کیوں ڈرانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ارادے کیا ہے شبرا سو چوہن نے کہا مجھے عجیب لگتا ہے کہ مدھا پردیش میں اس طرح کی چرچائیں ہو رہے ہیں جو سروتہ شانتی پردیش ہے اور شانتی کا ٹاپو ہے بہرال جیسے جیسے مدھا پردیش میں ویدان سبا چناؤ نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے راجنیتی کا ٹیمپریچر بڑھنے لگا ہے اب یہ تو بقت ہی بتائے گا تاکہ اس بار مدھے پردیش میں کس کی سرکار بنتی ہے سپیشل ڈیسک ٹی این پی نیوز